وہ مروان کہتا ہے امام جنب آبدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بیعث ہوئی حجت متو پہ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا اور حضرت علی نے حجت متو کیا جان بوجھ کے حالانکہ حضرت عثمان جو ہیں اس میں مندی لگائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سنت کو چھوڑ رائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت علی نے کیا ہے حضرت عثمان سے کس طریقے سے کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور راوی کون ہے اس حدیث کا مروان اہلِ بیعت کا دشمن اور حدیث پتہ کس کو بیان کر رہا ہے امام زہن اللہ عبدین کو بتا رہا ہے حضرت حسین کے بیٹے کو کہتا ہے کہ علی بن حسین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی بیعت چھیڑ گئی ایک بات کے اوپر جب حضرت عثمان نے حج تمتوں پر پبندی لگائی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تو سیدنا علی حضرت عثمان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں پہلے حضرت عمر بھی کر چکے تھے اور صحابہ اکرام بڑے سخت نراز تھے وہی جو عمران بن حسین ہے نا جن کے بارے میں میں نے کہا کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے اور انہوں نے کہا علی نے آج مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کی نماز تھی وہی عمران بن حسین جب ان سے کوئی آگے پوچھتا تھا نا حج تمتوں کے بارے میں کہ یہ جو حضرت عمر نے پبندی لگا دیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد تو کوئی وئی نازل نہیں ہوئی ہے نہ اللہ کے نبی الاسلام نے اس سنت کو بدلے حتیٰ کہ جب یہ شخص حکمران منع ہے اس نے آکے حج تمتوں کو رکھا ہے وہ بڑے سخت نراز تھے حضرت عمر سے حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا مسلم شریف میں کہ یہ جو آپ نے حج تمتوں پر بندی لگائی ہے تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں ان کا نہیں یہ میرا ذاتی شغف ہے میں گناہ نہیں سمجھتا میں چاہتا ہوں کہ لوگ عمرے کے لیے لازہ سے سفر کریں حالانکہ یہ مشرکانہ رسم تھی حضور نے اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ رسم توڑی تھی کہ ابھی میری غریب عمت ہوتا تھا کہ عمرے اور سفر کا حاج ایک نہیں ہو سکتا تھا عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ اپنے علاقے میں جا کے واپس آئیں حضور نے اس رسم کو توڑا کہ ٹھیک ہے میرے عمت ہی آئیں ایک ہی سفر میں حج تمتوں کریں یا قرآن کریں حاج اور عمرہ کٹھا کر سکتے ہیں ہاں اس کے بدلے پھر ایک قربانی دیں گے جو قرآن میں آیا یا دس روزے رکھ لیں قربانی نہیں دے سکتے حضرت عمر نے اس سنت کے اوپر وقتی طور پر پولٹیکل ڈسین کیا صحابہ نراز تھے اور جنابی حج تمتوں بھی حضرت علی نے بال کیا ہے یہ آج آپ کو دنیا میں 99% مسلمان حج تمتوں ہی کرتے ہیں امت کے اجماع نے حضرت عمر کے ڈسین کو چھوڑ دیا حضرت علی کے ڈسین کو باقی رکھا تو وہ عمران بن حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے بارے میں جو بخاری مسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی نماز کو کہا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آجیں اس حدیث کی طرف جو بخاری مسلم کی کہ وہ مروان کہتا ہے امام زین العابدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بیعث ہوئی حج تمتوں پہ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ امیر المومنین آپ بھی کیوں نہ ہو اور حضرت علی نے حج تمتوں کیا جان بوجھ کے حالانکہ حضرت عثمان جو ہے اس میں مندی لگائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ خود مروان بیان کر رہا ہے لیکن حضرت علی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی اختلاف رائے کیا اور ڈھنکے کی چوٹ پہ کیا پھر بخاری میں موجود ہے کچھ لوگوں میں بیعث ہو رہی تھی وہاں حضرت علی کا بیٹا موجود تھا محمد بن انفیہ وہ گفتگو کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے حضرت علی کے اوپر کہ یہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے پیچھے حضرت علی ہیں فٹن بیٹھتی یہ بات حدیث کے لفاظ یوں ہیں محمد بن انفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نہ تو اس دن کرتے جس دن اس نے رسول اللہ کی لکھیوی تحریر واپس کر دی تھی پھر انہیں وہ حدیث بیان کی یہ بخاری شریف ہے سر مولانا شریف نہیں ہے اور ممہ بن انفیہ کے اخلاص پہ کوئی شک بھی نہ کرے حضرت علی کا بیٹا ہے انفیہ نامی ایک عورت سے اسی سے وہ حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر میں نے پوچھا اس کے بعد کہا عمر پھر وہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا تیسری بار پوچھوں گا تو میرے اببا جی عثمان کے ہی نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو حضرت علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں یہ آٹھ زی اور ان کے شیخ عبدالقادش لانی کا کہتے ہیں تمام علیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہے ہاں اور جو ایکچولی علیاء کے سردار ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمانوں علی وہ کہہ رہے ہیں ہم عام مسلمان ہیں یہ فرق دیکھا آپ نے ایک کانی شریف ہے سرکار نہ تو عبدالقادش جلانی نے یہ کہا اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ سے حضور پکڑے گئے بچا لو عبدالقادش جلانی انہوں بچانا جئے اللہ کو لو بھی تو میرے کو لو بھی وہ نے مجھے خلاف کر دیا ہے آپ کہتے ہیں وہ مریدوں کو قتل کر دیتے تھے نگاہ مار کے شیخ عبدالقادش جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادش جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ کھاتے تھے مرغے اور سٹوڈنٹس کو جو ہے ڈالے کھلاتے تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڑیاں پھینک رہے تھے ایک جگہ ہڑیاں جمع تھے اب ماں اور پارہ اور چڑ گیا اور کہہ لے گی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کا سلوک ہے فرمایا بیٹھ جو مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڑیاں جمع تھیں آپ نے ہڑیوں سے کہا کہ ہڑیوں دوبارہ مرغہ بن کے کھڑی ہو جاؤ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چائے کھاتا بھی کیا نبیل اسلام یہ کرتے تھے جو مردہ پھر انہوں نے مرغہ زندہ کر لیا اڈیوں کے اوپر بھئی نبیل اسلام اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہے حضور نے دو پتھر باندھے میں نبیل اسلام جو ہے اگر فاقے کر رہے ہیں صحابہ اکرام فاقے کر رہے ہیں تو نبیل اسلام بھی فاقے کر رہے ہیں نبیل اسلام تو اپنے صحابہ کو ڈانٹے بھی نہیں تھے آنے سے بن مالک کہتے ہیں دس سال حضور کو وضوغ روایہ بخاری مسلم میں ہے مجھے کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اتنی شفقت تو نبی کے طریقے پہ تو پھر عبدالقاضی جنانی نہ ہوئے یہ آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بھئی اس لیے اس سے بھی پیچھے اٹھیں تو محمد بن انفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس وقت نہیں حضرت عثمان کو کچھ کہا کہ جب ان کے گورنوں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ ان کا کچھ کریں یہ مالِ غنیمت میں خرد برد کرتے ہیں عاملینِ زکاة سب کچھ لوگ تنگ تھے یا انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ کی لکھوائی بھی تحریر ہے وہ فلان تاکچے میں رکھی ہوئی ہے وہ لے جاؤ اور حضرت عثمان سے کہو کہ آپ اپنے گورنوں کو اس کے مطابق ہدایات دیں کہ وہ اس کے مطابق مالِ غنیمت کو اور زکاة کو ان چیزوں کو تقسیم کریں ان کی شکایتیں آ رہی ہیں یہ بخاری شریف ہے سرکار مولانا شریف نہیں ہے ماما من انفیہ کہتے ہیں جب میں متحریر لے کہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا انہیں بتایا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے یہ تحریر نہیں چاہیے تم واپس لے جاؤ اب یہ ایک بہت بڑی آج کے دور میں دیکھا جائے تو بڑی سخت بات تھی یہ اسی لئے ماما من انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ حضرت علی عثمان کو اس حوالے سے کوئی کومنٹس کرتے لیکن اس دن بھی انہوں نے سرف نظر کہتے ہیں میں نے آ کے جب حضرت علی کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو واپس وہیں رکھ تو لیکن یہ بہت بڑی بات تھی اب ہمارے لوگوں نے پتا کہ شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا میرے کوئی فوٹو کاپی ہے امدازہ کرو اس میں الفاظ ہیں کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے تو ظاہرہ حکمرانی کے ساتھ اس طرح کی کمزورییں جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جو پائل اب ہوتی جا رہی تھی ہوتی جا رہی تھی اور آپ شیعہ کی کتابوں میں بھی دیکھیں ناج البلاغہ میں اسی سے ملتی جلتی بات ہے حضرت عثمان کو آ کے حضرت علی نے سمجھایا کہ ابو بکر اور عمر اگر کوئی مسئلہ خراب کرتے وہ بڑی بات نہیں تھی تم جو رسول اللہ کے داماد ہو اب یہ جو ناج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے نا یہ شیعہ کے لیے بھی پھکی ہے کیونکہ انہوں نے داماد رسول کا اور اہل سنت کے لیے بھی اس حوالے سے پھکی ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے کہ مسئلے میں سینڈل ہو رہے تھے پھر ناج البلاغہ میں ایک اور خط ہے جو حضرت معاویہ کے نام لکھا حضرت علی نے اور کہا کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا اور جنہوں نے ان کو چنا تھا ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید تھی اور جو ان اصحاب کے چنے وے خلیفہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کا مخالف ہے ابھی کوئی چھوٹی بات ہے اس میں نہ صرف حضرت علی نے اپنی خلافت کو جسٹیفائی کیا بلکہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی کہا کہ ان کے پیچے بھی اللہ تھا اس مختوب کے اندر بھی شیعہ کے لیے بھی فقیئے سنیوں کے لیے بھی اور اس سے حضرت معاویہ کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے حضرت علی کی نظر میں شیعہ کی کتابوں کی روشنی میں ہماری تو کتابوں کی روشنی میں ہے یہ کہ انہوں نے ان کو بیعت پر امادہ کیا اور زیرا بیعت کافر سے نہیں لی جاتی اور اس میں انہوں نے سلام و السلام کے ساتھ اسے خات کو مکمل کیا تو اس طرح کی چیزیں دونوں طرف موجود ہیں جو کلیر کٹ بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ تھیندے 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 تھین گیا لیکن آلٹی میٹلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان معاملات کو اپنی زندگی میں وائنڈ اپ کی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے فضائل صحابہ آمہ بن حمبل کی کتاب میں موجود ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں حضرت طلحہ کا بیٹا محمد بن طلحہ جب حضرت علی سے ملنے کے لئے آیا جنگ جمل کے بعد اب ظاہر ہے کہ ان کے والد قتل ہوئے تھے تو حضرت علی نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو قرآن میں یہ آیت ہے سورة حجر کی آیت نمبر 47 کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت آگئی ہے وہ خود نکال دے گا اور یہ جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں ایک دوسرے کے لئے نفرت نہ ہو اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے اور اس کا مخالف بھی جنت میں پہنچا ہو تو جنت میں داخل ہونے سے پہلی اللہ تعالی دلوں سے نفرت نکال دے گا بارل سوچتا ہے دماغ تو سوچتا ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن افان تلہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لئے کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالی نکال دے گا یعنی حضرت علی نے حضرت عثمان کو تلہ اور زبیر کو کلین چٹ اس حوالے سے اپنی مبارک زندگی میں دے دی ہے لیکن لیکن ہمارے استار ڈاٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن کے اندر یا ان اصحاب کے ساتھ حضرت عثمان کا تو خیر انہیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا تو ذکر انہیں نہیں کیا حضرت معاویہ کا ذکر کر دیا کہ جی قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے بارے میں جو ایک دوسرے کے دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں چیز آگئی ہے وہ نکال دے گا وہ نام بیسی ذکر کر دیا تو میں نے اس پر گرفت کی تھی کہ نہیں ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ ان پہ کنوط نازلہ پڑی ہے مولا علی نے اللہم علی کا بی معاویہ تاوشی آگی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہو برباد کر عمر بن آس اور اس کے شیعہ کو برباد کر عباس سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر اچھا یہاں پتہ اردو میں ترجمہ کیا کیا ہے ان کو سنبھال لے ویسے وہ اب آپ کو سمجھ آئے گا لو سامو کہ یا اللہ اینا نطوی سمجھال جو یہ خلافت کے نظام کو توڑ رہے ہیں لیکن وہ اللہم علی کا یہاں جب آپ کو کنوط نازلہ پڑھائی جاتی ہے اللہم علی کا بیل یہود تو کیا ہوتا ہے اللہ یہود کو سنبھال لے یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ترجمہ یہاں کے کر رہے ہوتے ہیں اللہ یہود کو برباد کر یہاں ترجمہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے حضرت علی کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ تو جنت ہی ہیں چونکہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہیں میرے مخالفین جو جنگ سفین میں تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے گا پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ پائے گا جو ہمارے مولوی یہاں دنیا میں تیہ کر رہے ہیں غالی رافضی بھی اور ناصبی بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی تیہ پانا ہے حضرت علی نے حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا معافی تھی یا اختلاف رائے ختم کرنا تھا تو حضرت عثمان حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں جو مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر رپورٹ ہوا اب یہ ٹاپک جنگ جمل سفین اہروال مالا کھل جائے گا اور اس میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ یہ بھی آ جائے گی ٹو ایٹ ون ٹو سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جنگ جمل سفین نیروان کی اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں باقی اور سچ پیپر آپ ضرور پڑھیں ڈاک میں صبح نو سے شام پانچ بڑے تک رابطہ کریں ہمارے نمبر پہ مفت آپ کے گھر یہ سارے رسچ پیپرز آئیں گے کربلا والا بھی اور آٹھ مزید ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکچ صرف پانچ سو آپ نے ٹی سی ایس کا ڈاک کا خرچہ دینا ہے یہ انشاءاللہ سارے رسچ پیپرز آئیں گے یہ آپ پڑھیں حضرت عمر کی شہادت سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک مکمل تاریخ بخاری اور مسلم اور سی الاسنادہ حدیث کی روشنی میں تاریخ کی جھوٹی کتابوں کی روشنی میں نہیں الحمدللہ اور جو بخاری مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں میں نے ان پہ دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس پہ حکم نہ لگاؤ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایک روایت لکھی وہ شیخ البانی کے نزدیک صحیح تھی شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ضعیف تھی یا یہ شیخ زبیر صاحب کے نزدیک صحیح تھی البانی کے نزدیک ضعیف تھی لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہوگی جسے سارے ضعیف کہتے ہوں اور میں نے ہر طرح کی روایتیں اس طرح جمع کی تاکہ اگر کوئی کسی محدث کی تحکیم کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو وہ اپنے حصے کی روایتیں اس میں سے نکال دیں ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ہی ثابت ہوتا ہے چاہے وہ جنگ جمل کا ہو سفین کا ہو یا حیران کا ہو یا خلفہ راجدین کا دفاع ہو اس کے لیے ہمیں باقی کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ میں اس کے اوپر مزید بولتا میری تفصیلی ویڈیوز اس حوالے سے ریکارڈ ہے میرے خیال جتنی میں نے گفتگو آج کی ہے اس حوالے سے سفیشنٹ ہوگی اہل علم چونکہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کا دماغ بھی کھولے گا ابھی تو ٹاپک سب و شتم والا بھی ڈسکس ہو سکتا تھا اس پہ ایک گھنٹہ اور لگ جاتا لیکن وہ ساری چیزیں آپ کو رسیچ پیپر میں مل جائیں گی وقتاً فقتاً میں ان ٹاپکس کی اوپر بات کرتا ہوں آج مجھے چکے موقع ملا میں چاہ رہا تھا کہ صرف معاملے کو توہین تک نہ رہنے دیا جائیں لوگوں کو ریالٹی بتائیں کہ یہ اتنا سان معاملہ نہیں ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں میں پڑھایا جاتا ہے کہ دوسرے خلیفہ بھی شہید ہوگے تیسرے خلیفہ بھی شہید ہوگے چوتھے خلیفہ بھی شہید ہوگے پھر واقعہ کربلا بھی ہو گیا یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا فطروں کا معاملہ ہوا اور اس کی ہیٹ آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں دوبارہ خلافت اسلامیہ اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی تو میں نے اس مختصر وقت میں میرے خالی دو گھنٹے کے اندر اور حالی یہ ٹاپک کور کر دیا ہے ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگایا ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کریٹیکل ٹاپک کے اوپر اب بھی اگر کوئی کسی کی تشنگی رہ گی ہے تو وہ رسج پیپر پڑے اور کئی ایک ویڈیوز میری الحمدللہ اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈ ہیں آپ رومن میں جسٹ ٹائپ کریں جنگ جمل صفی نیروان ساری ویڈیوز کھل جائیں گی حضرت علی پہ سب و شتم کا مسئلہ وہ آپ لکھیں کھل جائیں گی ایک اور ویڈیو ہے حضرت معاویہ پندرہ اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں وہ بھی کھل جائیں گی جن کو صلف کے فام کا زیادہ خمار ہے تو میں نے صلف کا فام بھی بتایا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین